موسیقی وزیر علیہ پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقتور مافیا سے بلا امتیاز اور بلا رایت شروع ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے وزیر علیہ عثمان بزار کا آلہ سطح کے جلاس سے خطاب میکروپولیٹن کورپوریشن اور زلہ انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کاروائی 32 دکانوں سے 40 سائن بورڈز اتار دیے گئے آپریشن جاری کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے بورٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تب دیوی کا نعرہ لگانے والوں نے بھینس بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا حمزہ شہباز کا اینڈ ایک سو چوبیس کی انتخابی مہیم میں نسبت روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے چودہ اکٹوبر کو شاہد کا کارن آباسی کو کامیاب کرائیں گے لیگی امیدوار شاہد کا کارن آباسی کی اینڈ ایک سو چوبیس میں بھرپور انتخابی مہیم اکب روڈ پاک نگر میں بھگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سے پرتکلوف ناشتے کا احتمام ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈل کنس سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تک جو جہد ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہماری سادگی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ پینسے فروخت کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیراعظم ہواد چودری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے معتل جوئنٹ سیکیٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہواد چودری کی تصدیق جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا امران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہسا ہسا کر مار دیا این ایک سو اکتیس سے نون لگی امیدوار خاجر ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مخالفین کا انتقام کے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں اگر ووٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونی دی جاتی خاجر ساد رفیق نے کینچی میں بھی جلزوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ہمائیو اکتر خان کی انتخابی مہم آرے بازار میں تاجروں سے ملاقاتیں تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان خاجر ساد رفیق کو دھاندلی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹرز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائیو اکتر خان کا وولٹن روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب جبکہ این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیودین دیوان کی گڑی شاہوں میں انتخابی مہم جلسے کے بعد کھلاری کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیک نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادات داؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا پی پی اکس او اٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیاں دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ ہی کہیں اور خرج کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کام ہوں گے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسفین راشد کا پی سی ہوتیل میں ڈیم فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کارے خیر بے حصہ ڈالنے والوں پر باویلہ نہیں کرنا چاہیے وزیر فارجہ نے جنرل اسمبلی سے جورتمندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خیابان جنامیال خدمت فانڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں خانہ لیاقت آباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ ایک شخص جام بھاگ دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نمان کی لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی جائیداد کے لالچ نے بھائی کو خون سفید کر دیا شاکمال میں مقیم چھے بہنوں پر بھائی کا ہتھوڑے کے بعد تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی فوٹیج لہور نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج خانہ بہدت کولونی مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس بھائی ندی مرف لبھا کے خلاف کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحافظ فرہم کرنے میں ناکام شہر میں ڈاکو راج برقرار ہربنس پورا کے علاقے میں ڈاکو کار سوار فیملی سے لاکھوں مالیت زیبرات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی پرار ہو گئے سیسی ٹی وی پوٹیج لہور نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آخاز کر دیا شہرہ کوٹ کی خاتون اطایت کی بھیٹ چڑھ گئی مقمولہ بی بی نے چند روز قبل امجد کلینک بکر منڈی سے انجیکشن لگوایا کولے پر زخم بننے کے بعد حالت خراب ہونے پر خاتون دم توڑ گئی لاہور یہ ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ پابندی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی فٹنیس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا کروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سٹی ایوالٹی نے کمر کس لی موٹر سائیکل سرکاری بنی کار پرائیوٹ سواری کینال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائک پر سادہ لباس میں ملبوس چکس کے سیر سپاٹے موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی لاہور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی سیٹی او کیپنین ریٹائر لیاکت علی ملی کو نوٹس ایس پیو ٹرافک ہیڈکورٹر سے ریپورٹ طلب کر لی قانون کے محافظ ہی قانون شک نہ بن گئے ہائی کورٹ کے حکمات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار نے قانون کی دھجیاں اڑا دی وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحافظ دینے لگے لاہور نیوز نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کی فوٹیج حاصل کر لی اور لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے فوڈ آثورٹی نے لکھوں دیر میں ساتھ لاکھ گندے انڈے طلب کر دیئے ڈیڈی فوڈ آثورٹی کا گندے انڈے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا